بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین السلام علیکم لائب عبداللہ پر اس ویڈیو میں عبداللہ کے ساتھ خوش آمدی ملک کافور اس کا اصل نام سابور بھائی ولد جیرہ بھائی تھا جو سولانس کی خاندان کا ایک زیمیدہ راجپوت مگر کافور غلام تھا اور سلطنت دہلی کے سلطان علاؤدین خلجی کی فوج کا بارہ سو چینوے سے تیرہ سو سولہ تک سپاہ سلا رہا کافور کو دراصل علاؤدین کی فوج نے کھمبت شہر پر قبضہ کے بعد چین لیا تھا کافور کو آختہ یعنی کہ خصی کر کے اسے مخنص خواجہ سرا بنا دیا گیا تھا ملک کافور کو ہزار دیناری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے علاؤدین خلجی نے ہزار دینار کے بدلے میں اپنے سپاہ سلا نسرت خان سے خریدا تھا سن تیرہ سو پانچ میں کافور نے جنگ امروحہ میں منگولوں کو شکست دے کر فوج میں بہت تیزی سے جگہ بنا لی ملک کافور کون تھے خلجی کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا کیونکہ اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے تاریخ کے صفحات کو پلٹنا ہوگا کافور دراصل دلی کے سلطان علاؤدین خلجی کے غلاموں کے فوجی کمانڈر تھے تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ خلجی کے جنرل نسرت خان نے گجرات پر چڑھائی کر کے ملک کافور کو پکڑ کر غلام بنا لیا تھا اور اس کے بعد وہ ترقی کرتے گئے علاؤدین خلجی کے فوجی کمانڈر کے طور پر ملک کافور نے منگول حملہ آوروں کو شکست دی اور پھر جنوبی بارت میں اپنے حاکم کی فتح کا پرچم لہرائیا اس کے علاوہ بہت سی کتابوں سے خلجی اور کافور کے درمیان خاص تعلقات کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے ہندوستان میں ایک کتاب بارت میں ہم جنس پرستی میں یہ لکھا گیا تھا کہ ملک کافور نے علاؤدین خلجی کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی ایک غلام کی اتنی ترقی کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا کافور ہم جنس پرست تھے اور کیا واقعہ ہلجی اور کافور کے جسمانی تعلقات تھے اس بارے میں تاریخ دانوں کا دروازہ کھٹ کھٹانے سے پتا چلتا ہے کہ زمانہ قدیم میں غلاموں کی قدر زمانہ جدید کی نسبت بہت زیادہ کی جاتی تھی بارت کے مشہور مغل تاریخ دان ہربنس مکھیہ کا کہنا ہے کہ اس طور میں غلاموں کی اتنی ترقی کرنا کوئی حیرانی کی بات نہیں کیونکہ اس زمانے میں غلام کے معنی آج جیسے نہیں تھے غلاموں کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا مرد ہونا ہوا کرتی تھی کہ وہ کتنے بہادر سپاہی اور کتنے وفادار ہیں فلم پدماوت میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ کافور میں یہ دونوں خصوصیت ایک ساتھ پائی جاتی تھی کافور بہت اہم ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے خلجی کے لیے کئی جنگیں لڑی اور جیتی اسی لیے تاریخ دانوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ایک عمدہ غلام نہ کہ ہم جنس پرست تھے اس کا علاؤدین خلجی کے ساتھ کوئی بھی شرمنات تعلق نہیں تھا زیادین ربانی لکھتا ہے کہ علاؤدین خلجی کی زندگی کے ان آخری چار پانچ سالوں میں سلطان اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھا تھا وہ ملک نائب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا اس نے اپنی ذمہ داریاں بیکار خوشامدی صدومی کافور کو دے دی تھی جس نے اسے نفرت کی موصلہ دیا تھا یہ جاہل آدمی نہیں جانتا تھا کہ خصی ہونا صدومیت کا شکار ہونا اور لا دین ہونا بدترین برائیاں ہیں اسے ان ضروریات کا نہیں پتا تھا اور باشاہد کے ان اصولوں کا کہ جس کے لیے آزاد منفرد بے خوف اور طاقتور شخص بننا پڑتا ہے تو دوستو یہ تھا ملک کافور فلموں میں عموماً تاریخ کو رانتے ہوئے ایک دلچسپ کہانی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بہت سی فلموں میں تاریخ کو مسخ کر دیا جاتا ہے مگر پھر بھی جب تاریخ بولتی ہے تو ہمارے شکو شبہات کو دور کر دیتی ہے تو آپ کو کافور کیا تاریخی پسے منظر کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ویڈیو کی پسندید کی لائک کے بٹن سے ظاہر کیجئے اگر آپ مزید ایسی ہی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو دبا لیجئے میں ملتا ہوں کسی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا رکھئے بہت سا خیال اللہ حافظ